اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ خیریہ سے ہوں گے مائی نیم اسنیدہ حبیب ٹیک یوٹیوب اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے ہم نے کوپی پیسٹ کام کر کے ہم نے ایک ہی ایپ کو ڈانلوڈ کرنا ہے اور اسی سے آپ کو یہ سارے ٹوٹکے ہوں یا کوالے ذریع والی چینلز ہوں وہ سارے ہم ڈانلوڈ کر کے کوپی پیسٹ کام کر سکتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے ایک چینل دکھاتی ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے کوپی پیسٹ کام کیا ہے اور صرف اور صرف انہوں نے ایٹھ ویڈیوز ڈانلوڈ کی ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا چینل مونٹائز ہے اور بہت سارے پرسن ایسے کہتے ہیں کہ کوپی پیسٹ آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہو سکتا تو اس کا میں پروف آپ کو بھی بدک چیک کراتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایٹھ ویڈیوز ان کی ڈانلوڈ ہوئی ہوئی ہیں اور 22000 اس کے سبسکرائبر ہیں اور سب سے لاسٹ والی ویڈیو ان کی سکس منت پہلے کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے آپ بھی اس طرح سے کوپی پیسٹ کام کر کے اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اگر کسی کے ویوز نہیں آرہے ہیں بہت کم ہے تو اس طرح سے آپ اپلوڈنگ کریں اپنے چینل پہ اور کوپی پیسٹ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کے ویوز اچھے ہیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کوپی پیسٹ کام کر رہا ہے فور جیر پہلے کی ہوئی ہے یہ ویڈیو اپلوڈ اور 2 ملین پہ ان کے ویوز گہم ہیں تو اب میں یہاں پہ آپ کو دیکھاتی ہوں کہ یہ چینل مونٹائز ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے جو دیکھنے والے وہ یہی کہیں گے کہ یہ چینل مونٹائز نہیں ہوگا یا کوئی اس کا پروف سینڈ کریں یا بتائیں تو اس کا پروف یہ ہے کہ میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہاں پہ آپ کو یہاں چیک کریں ان کا جو چینل ہیں ان کا پروف ان کا چیک کریں یہاں پہ 22000 کے سبسکرائبر ہیں اور ویوز چیک کریں ان کے اور ٹوٹل ایسٹی میٹ ان کا جو ارننگ کا ہے وہ بھی چیک کریں 6308 ان کے ڈالرز کمپلیٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان کی جو ون ویڈیو پہ ان کی ایسٹی میٹ ریمنیو ہے 788 ریمنیو ہے ون ویڈیو پہ تو اس طرح سے ہم بھی کوپی پیسٹ کام کرنے ہاں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایپ کا کہوں گی پلے سٹور سے آپ نے انسٹال کرنی ہے سٹارٹ کر دے ہیں اور اس کا آئیکن اس طرح کا شو ہو جائے گا تو یہاں پہ ڈانلiest ہو رہا ہے جیسے ہی ڈانلiest ہوتا ہے یہاں پہ آپن کا آجائے گا تو جب میں آپن کرتے ہقا ہوں یہاں سے یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا اور اوپن ہوگیا یہاں سے میں نے اب اس کو گوگل کے ساتھ آٹیج کر لینا ہے کیونکہ Canvas آپ آپ انٹر کر دیں تو میں گوگل کے ساتھ اس کو آٹیج کر دیں گی آپ بھی گوگل کے ساتھ آٹیج کر دیں یا فیس بک کے ساتھ کر دیں کسی کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں تو اٹیچ کر دیا تو ہمارے پاس یہ اوپن ہو گئی ہے اوپن ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی ٹوٹکے کے اگر آپ ٹوٹکے کا چینل بنانا چاہتے ہیں تو ٹوٹکے والے جہاں پہ سکرین شورٹ آپ کو مل جائیں گے یہاں سے بنے ہوئے آپ کو کپی پیسٹ مطلب ورکنگ آپ نے کرنی ہے یہاں سے آپ نے ڈانلوڈ کرنی ہے ڈانلوڈ کر کے آپ نے انشورٹ میں ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کام کرنا ہے اگر یہاں پہ سرچ بار ہے یہاں پہ لاسٹ میں اگر آپ سرچ کر کے اگر کوئی بھی اپنے کانٹنٹ آپ لینا چاہتے ہیں اپنے چینل کے مطابق وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اکوالے زرین کے لینا چاہتی ہوں تو یہاں سے میں نے اکوالے زرین کی یہاں سے میں نے جتنے بھی ڈانلوڈ کرنا چاہوں تو یہاں سے ایزی طریقے سے دانلوڈ ہو جائے گا تو اس کو میں ایک کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ یہاں پہ آپ کو تھری ڈورس کا اپشن مل جاتا ہے اور یہاں پہ سکینر کا آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ سکین بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو تھری ڈورس کا آپ کو اپشن مل جاتا ہے یہاں پہ اپشن ملتا ہے یہاں پہ میں کلک کرتی ہوں تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں کریں گی تو میں ون بائی ون کرکہ یہاں پہ اس کو سبکو ڈانلوڈ کاریتا ہے جتنی مجھے پکچرس آئ ہے اس کا دریجہ اپس اپس چولپ کرکے آیا کریں جہاں تو یہاں میں اس کو دونلوڈ کر لیا ہے اب اس کو last take and مجھے picture چاہیے یہاں پہ ایک اور لے کر میں نے اس کو بھی add کر لیا تو یہاں پہ ہمارے پاس insert کا option آ جائے گا new کا project ہم لے لیں گے insert میں تو یہاں پہ insert میں ہم new کا project لیا ہے تو یہاں سے ہمارے جتنے بھی من download کی وی تھی pictures وہ ساری میں نے لے لی ہیں اور یہاں پہ لے کر میں نے تو یہاں پہ ہم نے youtube کا frame set کر لینا یہاں پہ youtube کے حساب سے لے لینا اگر آپ tik ٹوک پہ share کرنا چاہتے ہیں ٹک ٹوک پہ آپ جو جہاں پہ بھی شیئر کرنا جاتے ہیں اس کا آپ نے فریم لے لینا ہے اور یہاں پہ آپ ارڈجیسٹ کرنے کی بھی اپشن ہے یہاں پہ آپ نے اس کی جو بیک گرونڈ ہے اس کا آپ نے ارڈجیسٹ کر لینا ہے جو ہم نے سکرین شورڈ ڈانلوڈ کی ہیں اس کو ون بائی ون کر کے آپ نے سکرین شورڈ کو سب کو ارڈجیسٹ کر لینا ہے اس کے مطابق فریم کے مطابق کہ آپ کو کلیر آپ کو سارے جو لکھے میں وہاں پہ آپ کو کلیر سے آپ کو سارے نظر آ جائیں تو اس کو تھوڑا سا زوم کریں گے تو زوم کر لیا ہے میں نے زوم کر کے اس کو میں نے سیٹنگ اس کی کر لینا ہے ون بائی ون کر کے سب کی تو یہاں پہ میں اس کی تھرڈ والے کی کروں گی اس کی اس طرح سے ہم نے سیٹنگ کر لی ہے کہ آپ کو کلیر نظر آئے تو یہاں پہ آپ کو تھرڈ والا یہ فورٹ والا آپ کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد میں اس کا بیک گرونڈ آپ کو چینج کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے background اس کا کس طرح سے آپ نے change کرنا ہے تو اس کو بھی میں نے لے لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے complete جتنے میں نے screenshot لیے تھے وہ سارے download کیے تو وہ سارے لے کر آپ نے ہم میں نے رکھ لیا ہے تو اب یہاں پہ میں نے background کے option پہ click کیا ہے اور یہاں پہ all پہ click کیا تو black اس کا میں نے background اس کا رکھ لیا ہے اس والے option پہ آپ نے بھی click کر کے یہاں پہ background آپ اس کا change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے change کر لیا اس کا background totally اس کا black ہو گیا آپ اگر پکچر کے مطابق ون بائی ون کر کے اگر بیک گرونڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس سے میچنگ میں آپ کر سکتے ہیں تو میں نے تو سب کو بلیک ہی کر لیا ہے کہ بلیک ہو گیا سب کا اس طرح سے آپ نے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے ایڈیٹنگ کر کے اس میں بھی اور بھی اس میں ہوں گے کہ ہمارے پاس بالکل بھی کوپی رائٹ کا کوئی بھی کلیم نہ آئے اس لیے ہم نے اس کا فلٹر بھی چینج کر لیتا ہے یہاں پہ اس اپشن میں جائیں گے یہاں پہ اس کا فلٹر بھی چینج کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس کا فلٹر بھی چینج کر لیتا ہوں یہ بھی فورتھ والے اپشن پہ ہم نے کلک کر دینا ہے اور آپ اپنے ساب سے کر سکتے ہیں میں نے لیکن فورتھ والا جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے وہ والے میں نے چوز کر لیا یہاں پہ میں نے اس کا فلٹر بھی چینج کر کے اس کو میں نے اس کا کلر چینج کر دیا تو اب یہ اس کا ٹوٹلی کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو یہاں میں آپ کے پاس سب کی بیک گرونڈ حل پہ کر دیں گے اس گرامت خود بھی اور آپ کے پاس آل پہ کر دیں گے تو یہاں میں سب کا فلٹر ایڈ ہو گیا ہے سب کا فلٹر ایڈ ہو گیا تو ہم پہ جاں پہ آپ کے پاس کلر سب کے چینج ہو گئے ہیں اب ہم امی اس پہ ایڈ کریں گے اس پہ ایڈ کرنے کا اپشن میں آپ کو بتاتی گئے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا فل SVت والد مٹر آپ کے خوزن ضرورت علیم آہد ہوگا ہے اگر آپ کو ٹیکس کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکس بھی نلے سکتے ہیں اگر آپ لیگو کو اپنا اکBS لگانا چاہتے ہیں کس گرم یارک ہی کریڈ کر دیگ الی ایڈ کرتے ہیں اس اپشن میں جاؤں گی اور یہاں پہ میں نے اس پہ اپنے جو چینل ہے اس کا میں نے لوگو ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ اس لوگو کو میں سلیکٹ کر لوں گی یہاں پہ جو یہاں پہ میں نے سلیکٹ کر لیا اس کو سلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ میں نے بالکل اوپر اس کے ایڈ کر کے اس کا لوگو لگا لیا آپ بھی اسی طرح سے آپ نے بھی لوگو اپنے چینل کا ہوئی بنا کر رکھ لینا ہے اور وہی لوگو آپ نے ایڈ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہاں پہ لوگو لگا لیا ہے لوگو لگا کے آپ کی یہ بھی ویڈیو آپ کی لوگو لگا کے بھی چیک کریں یہاں پہ سب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے لوگو بھی اب یہاں پہ آپ نے وائس ایڈ کرنی یا اس والے اپشن پہ آپ جا کر اس میں وائس اپنی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ وائس ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کوئی ٹیکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ T لکھا ہوئے اس پہ آپ ٹیکس ایڈ کر سکتے ہیں تو اب یہ وائٹ بالکل نشان جہاں جہاں پہ الگ الگ ایک ایک سکرین شورٹ ہے ان سب پہ وائٹ وائٹ نشان ہو گیا اس پہ آپ نے ایک ایک کو کلک کرنا ہے کلک کرنا اور یہاں پہ آپ اس میں کلک کریں گے تو اس آپشن میں آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اس میں پروفیشنل طریقے سے کوئی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس لیدہ لیدہ سب کا آئے اس میں جو فریم ہے اس میں آپ کے پاس کلرنگ اور اس میں لائٹ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آئے یہاں پہ اس کو ڈیفرنٹ آنے کے لیے میں نے وان بائی وان کو اس کو سیلیکٹ کی ہے سیلیکٹ کر کے اس کی میں نے جو ایڈ کرنے کی ہے وہ ساری میں نے اس طرح سے ایڈ کر دیا ہے تو اب ہمارے پاس یہ آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور فیڈبیک لازمیں دیا کریں اوکے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر